اسلام علیکم محترم عزیز دوستو آج ایسی جگہ کے بارے میں جاننے والے ہیں کہ آپ کچھ دیر کے لیے حیرت میں پڑ جائیں گے کیونکہ دوستو میں بھی یہ جان کر حیران رہ گیا تھا کہ کوئی ایسی جگہ بھی ہے جہاں پر بچھو کتنے بھی زہریلا ہو اور وہے ڈنک مار نہیں سکتا تو دوستو جانتے ہیں پوری جانکاری بچھو والے بابا کا نام سید حسین شرف الدین صاحب ولایت رحمت اللہ علیہ آپ کی درگاہ اتر پردیش کے امروحہ شہر میں ہے یہاں پر جو بھی لوگ آتے ہیں وہ یہ دیکھ کر حیران رہ جاتے ہیں کہ درگاہ پر بہت زیادہ تعداد میں بچھو ہیں اور یہ کبھی بھی انسانوں کو نقصان نہیں پہنچاتے ہیں یہاں کے بچھو آپ ہاتھ پر لے کر گھوم سکتے ہیں لیکن آپ درگاہ کی حد سے باہر نکلے تو یہ بچھو ڈنک مار دیتے ہیں تو آپ کو یہ خیال رکھنا ہے کہ بچھو لے کر درگاہ ہی میں رہنا ہے باہر جانے پر یہ بچھو اپنے پرانے روپ میں آ جاتے ہیں اور نقصان پہنچا سکتے ہیں تو آپ کے من میں یہ سوال اٹھ رہا ہوگا کہ درگاہ پر بچھو فی الحال آئے کہاں سے تو دوستو یہ پوری جانکاری آپ کو بتائی دیتے ہیں لیکن اس سے پہلے دوستو آپ سے ریکویشٹ ہے اس ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیں دوستو اس درگاہ میں بچھو کیسے آئے اور پالٹو کیسے بنے اس کی کہانی قریب آٹھ سو سال پرانی بتائی جاتی ہے کہتے ہیں کہ اس دور میں ایران سے سید سرب الدین شاہ ولایت بھارت میں امروح آئے وہیں اپنا مقام بنانے کا فیصلہ کیا جس پر وہاں پہلے سے موجود بابا شاہ نصر الدین بھی رہتے تھے وہ نہیں چاہتی تھی کہ حضرت شاہ ولایت یہاں پر رہیں اسی کرم میں پہلے انہوں نے ایک کٹورے میں پانی حضرت شاہ ولایت کے پاس بھیجا جس کا جواب انہوں نے کٹورے میں پانی کے اوپر فول رکھ کر دیا ایک دوسرے کو پیچھے ہٹانے کے لیے مجبور کرنے کا یہ سلسلہ ہی بچوں کے آنے کا جریہ بنا شاہ نصر الدین نے سب سے آخر میں شاہ ولایت کو شاب دیا کہ ان کے نواز استھان میں بچوں رہیں گے اس کے بعد شاہ ولایت نے یہ بھی کہا کہ ان کی استھان پر یادی بچوں رہیں گے تو وہ کسی کو نقصان نہیں پہنچائیں گے حیرانے کی بات تو یہ ہے کہ ان کا یہ آدیش سوکرت ہو گیا اور تب ہی سے حضرت شاہ ولایت بچوں والے بابا کے نام سے بھی مشہور ہوئے اور یہاں پر رہنے والے بچوں کسی کو بھی کوئی بھی نقصان نہیں پہنچاتے ہیں آئیے جان لیتے ہیں یہاں پر پہنچنے کے بارے میں تو آپ کس ماندھیم سے جانا چاہتے ہیں آپ اتر پردیش کے امروحہ شہر میں کسی بھی ماندھیم سے جا سکتے ہیں تو آئیے ہم آپ کو بتا دیں تو دوستو امروحہ بھات کے کئی پرمک شہروں سے ریل مارک دوارہ جڑا ہوا ہے سب سے نزدیک ریلوے شٹیشن امروحہ ریلوے شٹیشن ہے بھات کے کئی پرمک شہروں سے سڑک مارک دوارہ آسانی سے یہاں پہنچا جا سکتا ہے امروحہ نیشنل ہائیوے ٹونٹی فور پر ڈلی سے لگ بگ 130 کلومیٹر کی دوری پر ہے تو دوستو آپ امروحہ شہر میں آسانی سے آ سکتے ہیں اور یہاں کی زیارتیں کر سکتے ہیں دوستو آپ کو یہ ویڈیو کیسے لگا کمنٹ شخصوں میں لے کر ضرور بتائیے اور ویڈیو کو لائک اور شینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے دوستو پھر ملیں گے ایک اچھے ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے اجازت دیجئے خدا حافظ